پریزرلورد دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنمی اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وشواس کی پرکھ کے بارے میں کہ جب کبھی آپ کی وشواس کی پرکھ ہو تو آپ کو اس سمیں کیسے روائیہ رکھنا چاہیے آپ کو اس سمیں کیسے بیوار رکھنا چاہیے یا پھر کیسا روائیہ آپ کا ہونا چاہیے وشواس کی پرکھ کے سمیں کیونکہ ہر ایک وشواسی کا یعنی ہر ایک مسیح بیقتی کی وشواس کی پرکھ ہوتی ہے ہم لوگ اپنے جیون میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں پرنتو ہمارے جیون میں وشواس کی پرک بھی ہوتی ہے آج ہم اس وچان کو دیکھیں گے یاکوب کی کتاب اس کا ایک عدیہ اور دو پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچان کہتا ہے کہے میرے بھائیوں یاکوب لکھتا ہے کہے میرے بھائیوں جب تم نانا پرکار کی پرکشاؤں میں پڑھو پرکشاؤں کا کیا مطلب ہے پرکشاؤں دو پرکار سے ہیں ایک ہے trials اور ایک ہے temptation trials means وشواس کی پرک اور temptation means جب سیطان ہمیں پاپ میں گرا دیتا ہے اسے بھی پرکشاؤں کہتے ہیں پر انگلیس میں اسے temptation کہتے ہیں اور trials مطلب وشواس کی پرک جو پرمیشو کے دوارہ ہوتی ہے یا پھر انک پرکار سے ہوتی ہے ہمارے وشواس کی پرک اور آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں وشواس کے پرک کے بارے میں اس لئے یاکوب کہتا ہے کہ جب تمہارے وشواس کی پرک ہو وہ یہ نہیں کہہ رہا جب تم پاپ میں گروں تب کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے جب تمہارے وشواس کی پرک ہو تو اس بات کو تم آنند کی بات سمجھو آگے ہم سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں یہیشو مسیح کے وشواس کی پرک ہوئی جب یہیشو مسیح نے ببتیس ماں لیا تو یہیشو مسیح کو آتما جنگل میں لکھے گیا اور سیطان کے دوارہ اس کے وشواس کی پرک ہوئی اور یہیشو مسیح اس پرک میں وزائی ہوئے پاس ہوئے اسی پرکار سے پرمیشو کا وچن ہمیں بھی سکاتا ہے کہ ہمیں بھی وشواس کے اچھی کستی لڑنی ہے ہمیں وشواس کی پرک میں اتین ہونا ہے اب وشواس کی پرک کیسے ہوتی ہے وشواس کی پرک ہمارے جیون میں انیک پرکار سے ہو سکتی ہے انیک پرکار کی سمجھ سے آئے یہ پھر پریسانیاں یہ پھر کچھ ایسی باتیں جنہیں کرنا ہمارے لیے مسکل ہو اور وہ پرمیشو کے وچن میں لکھی ہو تو اس پرکار سے وشواس کی پرک ہوتی ہے جیسے ابراہم کی وشواس کی پرک ہوئی کہ پرمیشو نے اس سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو بلیدان چڑھا دے اور وہ پیچھے نہیں ہٹا وہ اس کارے کو کرنے کے لیے چل پڑا تو یہ اور کیا ہوا انت میں اس کارے میں وہ ویجائی ہوا اس وشواس کی پرک میں وہ ویجائی ہوا یہ ہے وشواس کی پرک جس پرکار سے سونا ہوتا ہے اور سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اور چمکے اور نکرے اور جب وہ آگ میں تپایا جاتا ہے اس کے بعد جب نکالا جاتا ہے تو پیا اور سونا بن جاتا ہے اسی پرکار سے جب ہمارے وشواس کی پرک ہوتی ہے تو وہ وشواس کی پرک اس لیے نہیں کہ ہم گر جائیں ہم نسٹ ہو جائیں ہم جیون بھر دکھی رہیں نہیں اس لیے نہیں ہوتی وہ وشواس کی پرک اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم وشواس میں اور مضبوط ہو جائیں اور نکھر جائیں اور ہم جیون میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور تیجی سے آگے بڑھتے چلے جائیں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی وشواس کی پرک یہ پرچھیں ہمارے اور آپ کے جیون میں آتی ہیں ہم بہت بار ایک بھجن کو گاتے ہیں کہ گھوشلے کو توڑ کر بار بار اس نے چاہا کی اڑنا سیکھیں یہاں پر بھجنکار کہتے ہیں کہ جس پرکار سے ایک چڑھیا بار بار اپنے گھوشلے سے اپنے بچوں کو باہر نکالتی ہے تاکہ وہ اڑنا سیکھیں یا پھر دوسرے سبدوں میں اپنے گھوشلے کو توڑتی ہے تاکہ اس کے بچے اڑنا سیکھیں اور اس پروسیس میں ہی اس کے بچے اڑنا سیکھتے ہیں یعنی کہ انہیں گرنے نہیں دیتی ان پر چوٹ نہیں لگنے دیتی اسی لیے پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشو تمہیں سامرت سے باہر پرچھا میں نہیں پڑھنے دے گا یعنی کہ تم پرچھا میں پڑھو گے تو وہ سویم نکاس بھی کرے گا یعنی کہ راستہ بھی بنائے گا وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا وہ چوٹ نہیں لگنے دے گا اس سے پہلے ہی تمہیں اپنی پنکھوں پر اٹھا لے گا اسی پرکار سے پرمیشو ہمارے وشواث کی پرخ کرتا ہے کئی بار ہمارے جیونوں میں ایسی سمسیاں ایسی پرستتیاں ایسے سمیں کو لے کر کے آ جاتا ہے کہ جب ہمارے وشواث کی پرخ ہوتی ہے اور ایسے سمیں میں ہم کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں کو آنند کی بات سمجھیں خوصی کی بات سمجھیں یہ جان کر کہ اس کے بعد میرا جیون اور نکھر جائے گا میں اور مضبوط ہو جاؤں گا میں اور شفل ہو جاؤں گا میں اور آسیسیت ہو جاؤں گا ایوب کے جیون میں پرکش آئی کیا ہوا وہ دو گناہ آسیسیت ہو گیا اسی پرکار سے ابراہم کے جیون میں پرکش آئی کیا ہوا اس کے بعد اس کا نام ہم آج تک بائبل میں پڑھ رہے ہیں وہ اور پتھستے تو ہوتا چلا گیا وہ پرمیشو کے اور قریبی میں بڑھتا چلا گیا وہ پرمیشو کا اور پریہ ہو گیا وہ دھرمی قرار دے دیا گیا جب وشواس کی پرک ہوتی ہے تب آدمی ایک سٹیک اور آگے بڑھتا ہے تو یلی اس سمیں میں آپ کے وشواس کی پرک ہو رہی ہے آپ ایسی پرستتیوں سے ہو کر گزر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری وشواس کی پرک ہو رہی ہے تو آپ نیراس نہ ہوئی دکھی نہ ہوئی جندہ نہ ہوئی بلکہ اس بات کو آپ خوشی کی بات سمجھیں آنند کی بات سمجھیں آپ جانتے ہیں جب پرمیشو مسیح کے چھے لے سو سمجھ چار پر چار کرتے تھے تو ان کے جیونوں میں انیک پرکار کی پرکچھائیں آفیت کی اور وہ ہر ایک پرکچھا میں اتین ہوتے تھے اور آگے سفل ہوتے چلے جاتے تھے اپنے کاریوں میں وہ سفل ہوتے چلے جاتے تھے اسی پرکار سے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ بھی نیراس نہ ہوئی اداس نہ ہوئی جنتیت نہ ہوئی جب آپ نانا پرکار کی پرکچھاؤں میں پڑھیں بلکہ اس کو آنند اور خوشی کی بات سمجھیں یہ وشواس رکھیں کہ اس کے بعد میں اور جمکوں گا اس کے بعد میں سونا جیسا نکھر جاؤں گا اس کے بعد میں سفل ہو جاؤں گا اس کے بعد میں آسیسیت ہوں گا اس کے بعد پرمیشو مجھے انچائیوں پر لے کر جائے گا میرا وشواس اور مضبوط ہو جائے گا میں پرمیشو کی اور قریبی میں بڑھنے لگوں گا اس لئے میرے پرکچھاؤں وشواس کی پرک کے سمیں آپ استھر رہیں جگمگائے نہیں وشواس میں اور مضبوط ہو جائیں کیونکہ آپ کا پرمیشو وشواس یوگ یا پرمیشو ہے وہ پرکچھا کے سمیں میں بھی آپ کے ساتھ میں ہے اور آپ کو وہ گرنے نہ دے گا چوٹ نہ لگنے دے گا اس سے پہلے ہی آپ کو پنکوں میں اٹھا لے گا اور یہ دیا پرکچھا میں تو آپ کے لئے درواجہ بھی کھولی گا اس پرکچھا سے باہر نکلنے کے لئے سو پرکچھا آپ کو آسیس دے آمین دوستویں اس سمیں ہوگا جب ہم یہ گواہی کو سنیں گے اس کے بعد ہم پراکچھا میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں اس پراکچھا میں بنی رہیں چیمسی کی میرا نام سارب جیدکور ہے میں ان کو در اولکا میں رہتی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی پرابلیب کور کے لئے پرین کروائی تھی خاج پجلی کے لئے اس کی خاج پجلی ٹھیک ہو گئی ہے اس کے لئے پروہ جی کو دھنیا واد دیتی ہوں پھر میں نے اپنے بیٹے کے لئے پری کروائی تھی کانسی ریشا جو کام باستے اب وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے پھر میں نے اپنے پدی کے لئے پری کروائی تھی اس کے فوڈے فنسیاں بہت ہوتے تھے جاکم بھی ہوتے تھے اب وہ جاکم بھی بار گئے فوڈے فنسیاں بھی ٹھیک ہوئے گئے ساری مہنہ پربو کو دیتی ہوں اور سسٹر امیتا اور پی کے برادر جی کو بھی دیتی ہوں پی کے برادر اور سسٹر امیتا جی کو پربو بہت سی اصحیص دیں دھنیا واد ستوٹی مہمہ جا جے کار اور پربو کی ستوٹی مہمہ جا جے کار جائم سی کی سو ہم پرمیشو پتہ کا سندر سی گواہی کے لئے دھنیا واد کرتے ہیں کہ سچ میں ہم گواہی کی دورہ اتصاہیت ہوئے کیسے کہ پرمیشو نے ان کے جیون میں کارے کیا ایسے ہی آپ پرمیشو اور آپ کے جیون میں بھی کارے کرنا چاہتے ہیں پربو کو موقع دیجئے کہ آپ کو بھی پرمیشو ایک گواہی کے روپ میں کھڑا کر سکے سو پربو اس گواہی کے دورہ آپ کو آشیص دیں آئیے ہم سب مل کر پرمیشو سے پرات نہ کریں آج کی سندر صبح میں جو کچھ بھی آپ کی پرابلمس ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں لائف میں سٹرگلز ہیں سب کچھ پرمیشو کے آگے رکھ دیجئے پربو آپ کی سن کر آپ کی جیون میں کارے کریں گے آئیے مل کر پرات نہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں جیویت انگرہ کاری پیتا پرمیشو پربو اس زندر سمیں کے لئے پیتا آپ کا حردہ سے دھنیواد کرتے ہیں سچ میں میرے پیارے یہیشو آپ بہت اچھے بہت بھلے پرمیشو ہیں آپ ہم سے پریم کرنے والے پرمیشو ہیں ہمارے لئے آپ نے اپنے پرانوں کو دیا پربو جی اور آپ ہمارے لئے مارے گاڑے گئے تیسے دن مردوں میں سے ہمارے لئے جی اٹھے یہشو تاکہ پربو جب ہم اپنے نام پر وشواس کریں تو ہم آپ کے وشواس کے دوارہ آپ کے راجے کے وارث بن جائیں حالیلویہ پربو دھنیواد کہ آپ اپنے لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں آپ انہیں جیون دیتے پربو آپ ان سے پریم کرتے پربو آپ انہیں دنڈ دینے نہیں ورن انہیں بچانے آئے ہیں پریکشا کے سمیں انہیں استھر کرنے آئے ہیں ہاں پربو تیرا دھنیواد کرتے پربو آج کی صبح میں ہم دھنیواد کرتے ہیں اپنے رات بھر میں سرکشت رکھا پربو اور یہ نیا دن ہمارے جیون میں جوڑا ہم سب جیویتوں کی پرتفی پر جیویت ہیں ہاں پربو سانسوں کو لے رہے ہیں پربو اپنی آنکھوں سے چمکتی ہوئی صبح کو دیکھ رہے ہیں پربو یہ تیرا انگرہ ہے ہم دھنیواد کرتے پرمیشور پربو اس پورے دن بھر میں ہم وہ کام کریں جو تجھے بھائی پربو ہم اس پورے دن میں اپنے کاموں کے دور اپنے ہر ایک کام کے دور آپ کو مہیمہ اور تعریف دے سکے پرمیشور پربو دشت کی یوجناوں سے ہر ایک پاپ سے ہر ایک غلط کاموں سے ہمیں آج کے دن میں پروٹیکٹ کریں پرمیشور آج کے دن میں آپ کے لوگوں کے سنگ میں آپ کیوں پستیتی بنی رہے ہیں ایک ایک جن آپ کیوں پستیتی سے بھر جائے پویتراتمہ جی آج کے پورے دن بھر میں آپ ہماری سائت اور مدد کریں ہم آپ کی ہولی گائیڈنس کو مانگتے ہیں ہر ایک مرگ میں آپ کی اگوائی کو چاہتے پویتراتمہ جی کیونکہ آپ ہمارے سائے اور ہر سمیں آپ کی ضرورت ہمیں ہے پویتراتمہ ہم دھنیوات کرتے پرمیشور میں پراتن کرتی ہوں پربو آج کے سندر صبح میں پرمیشور پربو جی کہ آپ ہم سب کو اچھا سواست دیجئے آج جتنے بھائی بین پراتنہ کر رہے ہیں پربو آپ انہیں سوست اور بھلا چنگا رکھیں تاکہ سوست رہ کر پربو وہ آپ کی بڑی مہیمہ کرے پربو جی آج کے سندر صبح میں پربو سندر وچن کے لئے دھنیوات کہ سچ میں پربو جی جب پربو ہم نانا پرکار کی پرکشاہوں میں پڑے تو ہم اسے پورے آننگ کی بات سمجھے ہاں پرمیشور کیونکہ پربو جب پربو وشواس کی پرک ہوتی ہے پرمیشور تو آپ ہمیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھاتے پرک ان کی ہو رہی ہے پیتا ایسے سامنے میں پرمیشور پربو یادی وہ نیراش ہے اداس ہے پربو بہت زیادہ ڈپریس ہے تو پربو آپ انہیں آنندت کریں پربو آپ انہیں پربو اس وچن کے دوارہ ڈھاڑس دے پرمیشور کیونکہ وشواس پرکھا جا رہا ہے پربو جی وشواس پرکھے جانے کے دوارہ پربو آگے آششت ہونے جا رہے ہیں پربو آپ ان کے جیون میں اس کارے کو کریں پربو اس پرکشا کے سمیں انہیں ستھر کرے پرمیشور انہیں پربو ٹلنے نہ دے پربو انہیں گرنے نہ دے پربو جیسے ایک پربو چیڑیا پربو اپنے بچوں کو پربو اپنے پروں میں اپنے بچوں کو پرمیشور پربو ٹرین کرتی ہے پرمیشور اور جب وہ گرتے تو انہیں سنبھالتی ہے ایسے ہی پربو آپ بھی ہمارے ساتھ پربو ہمیں وشواس میں پربو ٹرین کر رہے ہیں پرمیشور پربو یدی آپ کے لوگ گیرے ہیں تو پربو نے اٹھائیے پرمیشو پیتا انہیں ایسے سمیں میں سنبھا لیے پربو ییشو مسیح نینیوال پربو جی جب پربو بچوں کے دوارہ اور پربو پریوار کے دوارہ نانا پرکار کی پرکشاہوں میں پربو یہ پڑھ رہے ہیں پربو تو آپ ان کی ساہتہ کیجئے پربو اس پھر کیجئے پرمیشور تاکہ یہ پورے آنن کی بات اسے سمجھنے پائیں پیتا آج کی سندر صبح میں میں پراہت نہ کرتی ہو ان کے لئے سب کچھ آپ پربند کریں ان کے فانانشل پرابلمز کو دور کریں ان کے لئے ہر ایک چیچ کی بیوستہ آپ کریں پرمیشور یہ اتم سے اتم کھائیں اتم سے اتم پہنیں اور پربو سب کچھ ان کے پاس اتم ہو پرمیشور جو بھائی بین اس سمیں اپنے پراتنہ نیویدنوں کو لے کر آپ کے سمجھ آئے ہیں پربو اپنی جوب کے لیے اپنے سواستے کے لیے اپنے لائف پارٹنر کے لیے اپنے بچوں کے لیے بچے کی آشیش کے لیے گھر کی آشیش کے لیے اپنے فیوچر کو اچھا ہونے کے لیے پربو جو کچھ بھی آج آپ ان کا نیویدن ہے یہشو کے نام سے وہ پورا ہونے پائے پیتا دہنے واد اس سمیں جتنے بھائی بین بیمار ہیں یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائے ہر ایک بیماری ان کے شریروں سے جائے یہشو مسیح کے نام سے آج کی صبح میں پربو وہ بھلے چنگے اور سوست ہو جائے پیتا اور پربو اپنے جیون سے پربو ایک بڑے گواہ اٹھ کھڑے ہو پیتا پر میشو ہے میں پراہ نہ کرتی پربو جی یہشو کے نام سے پربو کورونا وائرس سے جو گرسیت ہے سمٹمز انہیں محسوس ہو رہے ہیں پربو ریپورٹ سنکی گئی ہے یہشو مسیح کے نام سے وہ چنگے ہو جائے کسی بھی پرکار کی سمسیحوں نے نہ آئے پربو تیرے لوگوں کو یہ وائرس چھونے نہ پائے پربو یادی اس سمیں وائرل فیور جو چل رہا ہے پربو آپ کے لوگ سردی زکام بخار وومٹنگ نانا پرکار کی پروبلم سے گرسیت ہے یہشو کے نام سے یہ بیمانیاں چلی جائے یہ وائرل چلا جائے یہشو کے نام سے اور یہ چنگے ہو جائے پتا پربو ان کے ہڈیوں کا روگ چنگا ہو جائے ان کے شریر سے ہر ایک روگ دور ہو جائے یہشو کے نام سے پربو آپ انہیں چنگا کریں دھنیواد آپ نے کر دیا ہے پربو دھنیواد آپ کے کوڑے کھانے سے یہ چنگے ہو گئے پربو آج کے دن میں پربو یہ گھروں سے جب باہر نکلتے یہشو کے نام سے آپ انہیں پروٹیکٹ کریں درگٹناوں سے دست کی یوجناوں سے پروٹیکٹ کریں آپ کے سرکشہ دائرے میں آپ کے لہو کے باڑے میں پربو انہیں رکھتے ہیں پربو جی اور پراعتنا ہے پربو جی کہ آج کے دن میں پربو انہیں آششت کرے انہیں کرز مکت کرے پرمیشو پربو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے پرمیشو پربو وشیش کجد بھائی بہنوں نے پربو آرند کے ساتھ اپنے بیچ کو بویا ہے پربو وہ سو گناہ فلونت ان کے جیون میں ہو وہ آشیشت ہو ان کے انجل کے بھنداروں پر تیری آشیش ہو ان کی کمائی پر ان کے بچوں کے جیون پر تیری آشیش ہو دھنیواد کرتے پربو سب باتوں میں آدر محمد جلال آپ کو دیتے پیارے یشو اور اس ونتی کو یشو مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتے سنے اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین